بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آدمی ناپاک رہتا ہے جیسا کہ عورت حیز سے پاک ہوئی ہے یا پھر جو ہے عورت جو ہے نفاس کی حالت میں ہے یا مرد جنابت کی حالت میں ہے ناپاک آدمی ہے جب وہ گسل کرتا ہے اپنے بدن پہ جب نھاتا ہے گسل کرتا ہے اس وقت جب اپنے بدن پہ پانی ڈالتا ہے جسم پہ پانی ڈالتا ہے تو پانی کی کچھ چھیٹیں اس کے بالٹی پہ اس کے برتن پہ بھی گر جاتی ہیں جس برتن سے وہ پانی لے کے نھار آئے جس بالٹی سے پانی نکال کر نھاتا ہے جب اپنے بدن پہ پانی ڈالتا ہے تو اس بالٹی پہ بھی کچھ پانی گر جاتے ہیں تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اگر اس کے جسم سے پانی جو ہے ٹکرا کر اس کے جسم کی چھیٹیں اس کے بدن کی چھیٹیں اگر اس بالٹی پہ گر جائیں اس بالٹی کے پانی کے ساتھ مل جائیں تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا جو بالٹی میں موجود ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے فتاوہ ہندیا میں جل نمبر ایک سفر نمبر بتیس پہ احسن الفتاوہ میں جل نمبر دو سفر نمبر اکتالیس پہ المحیط البرحانی میں جل نمبر ایک سو اکیس پہ یہاں مسئلہ مل جائے گا بلکل صاف صاف مسئلہ ملے گا مسئلہ یہ ہے وہ پانی بلکل ناپاک نہیں ہوگا وہ پانی بلکل پاک ہے جو آدمی گسل کر رہا ہے چاہے وہ ناپاک ہو عورت اگر ہے ناپاک ہے پھر بھی اس کے جسم سے اگر پانی ٹکرا کر اس کے جسم کی چھیٹیں گسل کی چھیٹیں گسل کے جو پانی کی چھیٹیں ہیں اگر اس کے برطن پہ اس کے پانی پہ کچھ چھیٹیں گر جائیں تو وہ پانی جو برطن میں بارٹی میں موجود ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بعض حضرات اسے سمجھتے ہیں کہ وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا یہ غلط فہمی ہے اس بات کو اس سوچ کو دور کریں صحیح بات یہی ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بھی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی موسیقی